موسیقی ثابت نہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی نہیں فرمایا ثبوت کوئی نہیں تو حضرت سلمان فارسی آنڈے کے رسول کریم علیہ السلام نے ایک خطبہ دلتا اور اس خطبے دے اندر بڑے ثواب بیان کی تھی جیسے چیوی یعنی دا بے اثر مہینے جدا نفر پڑے و فرض دے برابر فرض ستر گنا لمبا چوڑا ایک چڑی کہنن لسیزی پیازے ہو دا اینہ ثواب اینہ ثواب بہت ہی تم جونا وڈا خطبہ مگر ٹھیک نہیں احمد چودہ سے کتی اور پانچ سو ان انہیں سے نمبر اس باب منکر کہ سارے خطبے دے بارے جلسیا کہ امام ابن خزمہ لکھیا بہکی شعب علیمان جلیہ لینہو من روایت یوسف بن زیاد وہ ابو ابو بلال بسری منکر الحبیث کا ماکر البخاری و ابو حادم ایک کتنا سراک کر دے انلسٹریگیشن ہوئی بے کون بندے سنوندے بے حضور نے خطبہ دیتا تو یہ ایک تچور پڑیا گیا یوسف بن زیاد ابو ابو بلال بسری منکر الحبیث نسرہ امام بخاری و ابو حادم وکارت دارکزنی مشہور بلا باتی امام دارکزنی ہیں دے غلط گرلان بیان کرنے مشہور ہے جنیاں چکسیاں لبنیاں بیان کری جن وفاقہ علی بن زیاد بن بزان اید اتے جلال راوی پھر کھو رہا ہوندہ علی بن زیاد لیکن اللہ آفاتہ فی حاضر ساکم مگر اندہ علی بن زیاد زیادہ ایدہ کسور نہیں جنہا اسی یوسف بن عبداللہ دا ایسا رہو دا منکر اس تو اخبار آئیں پڑھو رسالے آئیں پڑھو کو مولی بیان کرے دونوں یا خیار خدا تو ڈر ایک خطبہ کوئی نبی علیہ السلام تو ثابت ایسے دنے ایک اور بہت مشہور کہلے کہ رسول قریم علیہ السلام نے جو پچھلی امتان سنیاں کہ انہوں نے عمران بڑی ہیں وڑی ہیں انہوں نے بڑی بات کی کہ نبی علیہ السلام نے راوی آنزا انہا رسول قریم علیہ السلام یا امار الناس قبل پہلی ہیں امتان جنہوں نے عمران حضور نے خانیاں گیاں نبی علیہ السلام نے پھر سمجھا کہ میری امت دی عمران دی نہیں ہونی اللہ یبلو من العمر مثل اللہ دی بلا غیر اس تو جتھے دوسرے لوگ پہنچ گئے بچارے کی کرنگی انہوں نے امتان تھوڑی ہیں پا آتاہ اللہ لیلت القدر خیرم من الفشار او دے بدلے فر اللہ نے لیلت القدر دیتی بچسی ایک رات یہ دے یہ بات کرلو ہزار مینے دی ہزار مینے دی گل فیقہ قرآن دی مگر آج اڈینہ وہ متانداز بخایا سارا نہیں ضعیف و مغ کوئی نہیں یہ دا بھی سر پیس اے نمونے دے تو اور کچھ پرسیاں ورنہ دفت نہ دے دفتر علماء نے چھانٹے اے کتاب ایڈی پیاری ہے کہ حضور نے شوق دلاؤنی جو کیتا جنہیں ثواب بیان کیتے ہیں اوہی سب بھی جمع غضور نماز تولیا کہ سب بھی جتھے جتھے ثواب کو آیا اوہی ترہیب جڑا ڈرائیا کیا کامنا کروئے لئے عذاب اوہی لکھی امام منظری رم ترالہ نے اس سے موضوع تھی ہے کہ وہ ساری حدیثیں ایک پاسے کرتی ہیں جان جنہیں ثواب بیان ہوئے اور جنہیں کسی چیز تو ڈرائیا گیا علماء نے پھر میل کر کے چھانٹی کر لی بینا جو صحیح کی نیاں سے کھڑیاں کیا دین دے خادم درے انہوں دی میل قابل دا دیا اور وہاں لوگانی احسان ہوئے دوامہ کرنی تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان یہ کبران نور نہ پڑھ دے جنہیں سارا سرمایہ سار تک پتایا ورنہ سے حضور علیہ السلام تو دور سی رہ جاندے یا رسول اللہ علیہ السلام نے جاوی پوچھلنے ساری قصر پوری ہو